تمہیں کیسا لگے گا اگر میں تمہیں کہووں کہ یہ شوٹ اتویک گول شٹ står 26 کھرید کر تم اپنے ایٹ گول فریام γزایاں کرنے والے ہو کھاؤ ماں کسم اس ویڈیو میں گول شٹ 22 کی پلے پوزیشن بیٹ ٹائممگ اور لائن آل لائنڈ کے بارے میں بتانے والا جس کے بعد تمہیں پتا چل جائے گا کہ تمہارے ایٹ گول فریام گزایاں ہوں گے یا نہیں بات تو صحیح اور ہاں لاسٹ پر تمہارے لئے ایک سپرائز بھی ہے تو ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھنا تو چلے شروع کرتے ہیں تو یہ یورکر اور فرلاند کو بلکل ہی انکنیکٹ کرتا ہے اور گورلاند اور شورٹ بال کو بہت اچھے سکنیکٹ کرتا ہے لیکن اس میں بھی ایک ٹویسٹ ہے لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پلیئر پوزیشن کی شورٹ کھلنے کے لیے پلیئر کو کس پوزیشن پر ہونا چاہیے کسی مومنٹ ہونی چاہیے پلیئر کی تو اس بال کو کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو جیسے بال کی بلکل بوڈی لائن میں تب ہی جا کر بال کو کنیکٹ کرتا ہے اب لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ کیسا ریویو دے رہے ہو تو جو میں ٹویسٹ والی بات کر رہا تھا زیادہ اس شورٹ میں ٹویسٹ رسل ہے کیا تو جتنا بھی میں نے شورٹ کو کھیلا کہ ایک میچز میں نیٹس میں اور ملٹی پلیئر میں میں جتنا بھی کھیل چکا مجھے ابھی تک یہی پتا چلا کہ اگر بال ام بولر اوور دی وکٹ بولنگ کر رہا ہے تب ہی یہ بال کو کنیکٹ کرتا ہے اگر وہ ریڈ سائر سے بولنگ کرنی شروع کر دیتا ہے تو اس بال کو آپ کنیکٹ نہیں کر سکتے میں نے جتنا کھیلا میں نے بہت زیادہ اس شورٹ کو کھیلا لیکن ایک بار بھی کنیکٹ نہیں کر پایا اور اگر سپینر ہو تو سٹمپ آؤٹ کا مسئلہ الگ بن جاتا ہے اس میں اور ہاں ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بھی بلیند کو کنیکٹ نہیں کرتا کوئی بھی ڈلیوری کو کنیکٹ نہیں کرتا جو سٹریٹ اور سلو بال آئے گی بولر کی طرح سے صرف اسی کو کنیکٹ کرے گا لیکن جو بال بھی ذرا موو ہوگی اس کو بالکل نہیں کنیکٹ کرتا یہ شورٹ ہم ان بات کر لیتے ہیں کہ شورٹ کو کھٹینا چاہیے کہ نہیں کھٹینا چاہیے اگر کوئی بات کریں سیادہ گیمپلے کھیلنے کی بات کریں تو اے اے خود بھی سٹریٹ بال اور سلو بال بہت کم کرتا ہے زیادہ گیند کو مووی کرتا ہے تو یہ شورٹ بالکل فارغ اور اگر ملٹی پلیر کی بات کر لیں تو اس میں بھی اپنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ملٹی پلیر میں کوئی اپنر سٹریٹ سلو بال نہیں کرتا تو وہاں پر یہ شورٹ بالکل فارغ ہو جاتا ہے اب یقین انہ آپ کو سمجھ لگی ہوگی اس شورٹ کو کھٹینا چاہیے کی نہیں کھٹینا چاہیے سبھی اس چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ میں اگلی شورٹ کے جب ریویو ڈالوں تو آپ کو پتا چل جائے اور آپ کے ایٹ گولڈ فرام میں زیادہ نہ ہو بالکل بھی پر ہاں اگر ابھی تک تمہیں یہی نہیں پتا کہ یہ گولڈ فرام میں کہاں سہتے ہیں تو یہ سینٹر والی سپرائز ویڈیو تمہارے لیے ہے اسے دیکھ لینا